قراردار نمبر ترٹی ایٹ ہر گاہ کے صوبے میں امپورٹ اور ایکسپورٹ سے تعلق رکھنے والے تاجر حضرات چمن کوئٹہ تفتان و دیگر پوائنس پر کسٹم کلیکٹریٹ کو بقاعدہ ٹیکس جمع کروانے کے بعد جی ڈی یعنی گوڈز ڈیکلیریشن فارم اور بل آف منی حاصل کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود دیگر صوبوں کے کسٹم کلیرنس پر ان کا سامان بلا جواز رو کر کسٹم اور پولیس آفیسران کی جانب سے انہیں تنگ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان تاجر حضرات میں نہ صرف مایوسی اور بیچینی پائی جاتی ہے بلکہ اس سے صوبے کی تجارت بھی متاثر ہو رہی ہے لہذا یہ ایوان صوبائی حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وہ وفاقی حکومت سے رجوع کریں کہ وہ دیگر صوبوں کے متعلقہ حکومت کو پابند کریں کہ وہ صوبے کے امپورٹ اور ایکسپورٹ سے وابستہ تاجر حضرات کے مالبردار گاڑیوں کو بلا وجہ دیگر صوبوں کے کسٹم پوائنس پر نہ روکنے کو یقینی بنائیں تاکہ تاجر حضرات میں پائی جانے والی مایوسی اور بیچینی کے خاتمہ کا ازالہ اور قانونی تجارت کو فروغ دیا جانا ممکن ہو سکے جنب سپیکر ہمارے صوبے میں روزگار نہ پائے دو چکا ہے اور ہمارا اگریکلچر تباہ ہو گیا ہمارا لاستاک جس پہ ہمارا انحصار تھا وہ ختم ہو گیا جو بھی ہمارے پوائنس تھے تفتان یا پھر گوادر یا پھر چمن پہ جو ہمارا بارڈر ٹریڈ تھا وہ بارڈر ٹریڈ بھی خاردار تار لگا کر کے لوگوں کو تقسیم کر کے اس پہ بھی پابندی لگا دی جناب سپیکر رہی جو ہمارے تاجر حضرات تفتان پوائنس سے یا پھر چمن سے یا صوبے کی جو دیگر علاقوں کے جو ہمارا ایران کے ساتھ لگتا ہے بارڈر وہاں سے بقاعدہ طور پر کسٹم پوائنس پر وہ اپنے جتنے بھی مال ہوتا ہے اس کا بقاعدہ وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں اور جسے گوڈز ڈیکلیریشن فارم کہا جاتا ہے اس کو بقاعدہ طور پر جب وہ انٹری کرتے ہیں ان کو بل دیا جاتا ہے اور پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے جناب سپیکر ہمارے صوبے کے ان جو کسٹم کو ہمارے تاجر جو ٹیکس ادا کرتے ہیں تقریبا یہ سالانہ تیس عرب روبے کے لگ بگ بن جاتا ہے لیکن افسوس کا مقام ہے جب ہمارے تاجر اپنے بڑے بڑے ٹرالر اپنے گوڈز ٹرکوں کو لوڈ کر کے جب ہمارے صوبے کے حدود سے نکل جاتے ہیں اس پر یا پھر صوبے کے اندر بھی جب یہاں ڈی جی خان کے قریب پہنچ پاتے ہیں یہاں جیکبابات پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر یا پھر دیرہ اسماعیل خان سے آگے جاتے ہیں تو وہاں پر پنجاب پولیس خیبر پشتنخواہ پولیس اور سندھ پولیس والے کسٹم والے رینجرز والے باقی ادارے ان کو روکتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کسٹم کو بقاعدہ طور پر یہ ٹیکس ہم نے دیا ہوا ہے یہ ان کا یہ بل ہمارے پاس ہے یہ ان کے پاس ہمارے پاس انٹری پڑی ہوئی ہے لیکن افسوس کا مقام ہے کہ وہ ہمارے اس کسٹم کا جو تفتان پہ کام کرتے ہیں جو چمن پہ کام کرتے ہیں جو افاقی حکومت کا ادارہ ہے وہ کسٹم کے پیٹ کو اُٹس کے گوڑز فارم کو ڈیکلیریشن کو ڈی جی خان میں نہیں مانا جاتا ہے ملتان میں نہیں مانا جاتا ہے جیکبابات سکر سائیوال درابات میں نہیں مانا جاتا ہے تو وہ بیچارے جب ان کے گاڑیاں روکتے ہیں تو یہ کم از کم ایسا بھی گاڑیاں ہیں کہ ایک ماہ دو ماہ چھے ماہ ایک سال تک وہ مال بردار گاڑیاں وہ ٹرکس اس کسٹم ہاؤسز میں پولیس کے تانوں میں رینجرز کے اس میں وہ جو ہے نہ روکے جاتے ہیں اب آپ خود بتائے جناب سپیکر ہمارا ویسے بھی جب میں نے کہا کہ ہمارا کاروبار تباہ ہو گیا جو کچھ ہمارے تاجر ازرات چمبر آف کامرس کے ممبران یا جو بھی ہمارے ٹریڈ سے منسلک لوگ ہیں وہ بقاعدہ اس حوالے سے بزنس کرتے وفاقی حکومت کو عربوں روپے سالانہ ٹیکس بھی دیتے ان کا پنجاب میں نہیں مانا جاتا ہے پولیس والے نہیں مانتے آپ یقین کریں آپ کے علاقے کے لوگ بھی ہوں گے باقی ممبران کے علاقے کے لوگ بھی ہوں گے وہ روتے ہیں کہ بابا ہم نے پیسہ بھی دیا ہوا ہے اور لیکن وہ کسٹم والے نہیں مانتے ہیں تو میں آج کے اس حوالے سے کہ یہ کرادات اس لیے بھی اہم ہے کہ ہمارے اگر ہم ان اپنے تاجروں کو اس کے اس حقیقی فریاد کو نہیں سنیں گے پھر یہ کاروبار تو مزید تباہی کے دانے پہن جائے گا میں آج وزیراعلا صاحب بیٹے ہوئے اگر وزیراعلا صاحب ہاؤس کو یہ بڑا اہم ایشو ہے چیپ انیسٹر صاحب کہ ہمارے جو یہاں پر تاجر ہے وہ تفتان کسٹم پر چمن کسٹم پر بقاعدہ وہ ٹیکس ادا کرتے ان کے پاس گوڈ دیکلیریشن فارم ہوتا ہے لیکن وہ پر ڈی جی خان کسٹم والے نہیں مانتے وہ ملتان وہ سائیوال وہ جیک بابات پھر وہ ادرابات والے نہیں مانتے علانکہ یہ ایک فیڈریشن ہے ایک ملک ہے یہ کسٹم نہیں مانا جاتا ہے لیکن کراچی سے جو مال آتا ہے اس پر آج تک کسی نے اس کو نہیں روکا ہوا ہے تو یہ بڑا اہم ایشو ہے اور یہ بھی کہ چیپ منیسٹر صاحب کو پتہ ہوگا کہ میں نے پہلے کہا کہ تیس عرب روپے ہم جمع کرتے ہمارے تاجر ٹیکس ادا کرتے تفتان اور چمن کے بارڈر پر تو میں ممبران سے گزارش کروں گا کہ یہ بڑا اہم ایشو ہے ہمارے بہت سارے لوگ اس کاروبار سے منسلک ہے تاکہ ہمارے تاجر ازرات اس حقیقی مسائل کا ان کا حل نکل سکے تینکیو جناب اسفیکر